مگر یہ دیکھے بھائی میرا بندہ دیکھے یا ابے بھائی تو سونے تھوڑے گا یا اٹھنا مسجد گھوم کیوں سونا ہے تیرے کو چلنے گا آجا اندر چلتے ہیں کل چلے گا ابھی گھر جانا ہے کل چلے گا جانر یہ بھائی پہنچ گئے مسجد کے پاس یہ دیکھیں چلتے ہیں آگے بھی اور بھی دکھاتے ہیں اللہ علیکم دوستو جیسا کہ میں آج آیا ہوں مسجد کے دو واقع وزید کرنے اور یہ مسجد ایشیا کی بڑے گھنبک والی مسجد ہے جو کراچی میں شہر مسجد میں بھائی تو چلتے ہیں مسجد کا وزید کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر اندر کیا کیا لگا ہوا ہے مسجد کے اندر اندر کیا کیا گارڈن بنا ہوا ہے ماشاء اللہ دے سنا ہے بہت زبردست مسجد بنی ہوئی ہے تو میں آج آیا ہوں دیکھتے ہیں مسجد آئیے میرے ساتھ آسم بھی ہے جو بھی بلی کے ساتھ کھیلنے لگیا ہے مسجد دیکھنی نہیں ہے اور یہ بلی کے ساتھ کھیلنے لگا ہے چل مسجد دیکھتے ہیں جا مسجد کے باہر دیکھیں کتنی خوبصور جگہ بنی ہوئی ہے جو کبوتروں کے لیے یہ دیکھیں کبوتر بھی ہے چلیں یہ بھائی پہنچ گئے مسجد کے پاس یہ دیکھیں چلتے ہیں آگے بھی اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو گارڈن بارڈن جو بھی ہے کو یہ دیکھیں مسجد باہر سے ابھی اندر انٹر ہوئے ہم یہ جو ہے مسجد کا وزید کھانا ہے بھائی یہ اور ادھر بھی یہ وزید کھانا بنا ہوئے اور یہ سامنے ہی مسجد ہے تو بھائی میں آئے گا ہوں مسجد کی بیک سائیڈ پہ مینار دیکھنے یہ اور یہ جو مینارے ایک سو بیس فٹ بڑھائے یہ اور یہ مسجد نائنٹین سکسٹی نائن میں بنی دی ڈیفینس فیس ٹو میں یہ دیکھیں یہ ماشاءال ایک سو بیس فٹ بڑھائے کافی بیک سائیڈ پہ آیا ہوں مسجد کی ابھی اندر جاؤں گا اور وہاں پہ دیکھوں وہاں میں آواز نہیں کروں گا کیونکہ آواز پہت گھونچتی اندر اس لیے بس اندر اسی دیکھا دوں گا مگر یہ دیکھیں بھائی میرا بندہ دیکھیں یا ابھی بھائی تو سونے تھوڑے گیا یا اٹھنا مسجد گھوم کیوں سونا ہے ترے کو چلنے کن آجا اندر چلتے ہیں کل چلے گا بھی گھر جانا ہے کل چلے گا جانر یہ بھائی میں مسجد کے اندر ابھی داخل ہو رہا ہوں اور یہ چیک کریں اندر کا ویو اندر کا ویو چیک کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ چھت ہے اس کی اور نماز ادا رہی ہے یہاں بھی اور تقریباً پانچ ہزار بندے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور تقریباً سات سے آٹھ ہزار جو ہیں یہ اوپر جو ہے اس کے شیشے لگے ہوئے شیشے سات سے آٹھ ہزار جو یہ شیشے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ مسجد ماشاء اللہ بڑا سکون ہے گول مسجد کے اندر یہ بچہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں یہ پورے مسجد میں گونج رہی ہے یہ آسن کی حال ماشاء اللہ سبحان اللہ یار بڑا سکون ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بھائی مسجد کے اندر اندر ہم پہنچے ہیں تو بھائی مسجد کے اندر دیکھیں سنگے مرمر کے پتھر لگے ہوئے نیچے سارے پتھر لگے ہوئے یہ دیکھیں سنگے مرمر کے پتھر میں آستہ اس لئے بول رہا ہوں کہ پوری مسجد میں آواز گونجے گی کیونکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ڈسٹر بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں بچہ رہے ہیں اور یہاں پہ چھت کے اوپر شیشے دیکھیں کتنا مزا کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے بھائی وزٹ لازمی کریں ڈیفنس فیس ٹو میں یہ بنی ہوئی ہے مسجد اور پی این اس شفا کے ساتھ ہی ہے پی این اس شفا ہسپیٹل کے ساتھ ہی بنی ہوئی ہے یہ بالکل ساتھ بنی ہوئی ہے چلیں اب باہر بھی چلتے ہیں باہر بھی دیکھتے ہیں بھائی زیادہ اندر رکیں گے تو لوگ ڈسٹر بھوں گے میری آواز بہت گونج رہی ہے تو بھائی اندر سے آپ کو دکھا دیا آپ بھی جو ہے باہر بھی دیکھ لیں دورہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے اندر بھی نماز ہو رہی ہے اور باہر بھی نماز ہو رہی ہے اندر تو پانچ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں مگر باہر کا مجھا آئیڈیا نہیں ہے پھر بھی دو سے تین ہزار لوگ پڑھ سکتے ہیں جتنا گراؤنڈ ہے باہر کا چلیں بھائی یہ بھی بتا دو کہ اس مسجد کا کوئی بنیاد یا کوئی پلر ویلر نہیں ہے یہ ان کے آسرے کھڑی ہوئی ہے یہ جگہ ہے نا دیکھیں یہ پوری گول ہے یہ ان کے آسرے کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پورا یہ پانی کا فہارہ ہے یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو بھائی بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے یہ گائیڈن ہے گائیڈن اس طرف بھی ہے یہاں پہ اور یہ پوری مسجد بنی ہوئی ہے اور آگے بھی گائیڈن ہے میں آپ کو دیک دکھا دیتا ہوں چلتے ہیں پھر آکے دکھا دیتا ہوں آپ کو یقین میں نے جیسے گایڈن کے اندر اندر آیا ہوں ہم نے تو اسی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں سے یار ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ان پھولوں سے نازمی ہے یار اب مسجد بھی تو ہے نا یار ماشاءاللہ سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سسکرائب ضرور کریے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ